موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت زبدس گلاب جامن بنانا بتاؤں گی اس کو بنانے سے پہلے یعنی سب سے پہلے ہم اس کی چاشنی تیار کر لیں گے ٹو کپ پوٹر میں نے لے لیا تھا ساتھ ہی اس کے اندر سب سے زلچیاں ڈال دیں آنچ کو میں نے میڈیم ٹو ہائی پر رکھا ہوا ہے اور ون کپ اس کے اندر شگر کا چلا جائے گا ہاف ٹی سپون اس کے اندر لیمن جوس چلا جائے گا ابھی ہم نے سب چیزوں کو میڈیم فلیم سے ٹین منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ چینی اچھے طریقے سے گھل جائے بہت اوور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چاشنی کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے تھوڑا ہمیں لیکوڈ فارم میں ہی چاہیے ہوگی تو بس دو سے تین بوائلڈ آئیں گے تو آپ اس کا چلہ بند کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہم جو گلاب چامل جس میں ہم نے فرائی کرنا ہے وہ بھی آئیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا بہت لو آنچ آن کی ہے زیادہ ہائی پہ نہیں ہم نے اس کو فرائی کرنا تو چلی اب ساتھ ساتھ ہم یہ گلاب چامل بھی تیار کر لیتے ہیں ایک میں نے پین لے لیا اس کی اندر میں ون کپ ملک پاوڈر کا ڈالوں گی ملک پاوڈر آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت آسانی سے مل جاتا ہے ون ٹیبلزپون اس کی اندر میں میدہ ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون اس کی اندر بیکن پاوڈر جائے گا ان تینوں چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے بہت ہی جلدی اور بہت زبدس بھنتے ہیں اور صاف بھی بہت بھنتے ہیں تو بس ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر میں ون ٹیبلزپون گھی کا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ ون ٹیبلزپونہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ملٹیڈ بٹر یا ملٹیڈ گھی ہونا چاہیے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک اس کی اندر ایک جائے گا جو کہ روم ٹمپریچر پہ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے میں نے پھینٹ لیا تھا اور اس کو بھی ڈال دیں گے اب بس سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے پہلے آپ سپون سے کر لیں بات میں آپ ہاتھ سے کریں کیونکہ اغلاب جاملت ابھی بالپر طریقے سے بھنیں گے کہ ہم اس کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے لیکن اوور اس کو گوندنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس کو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے گوندنا ہے بہت سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو بس اس کو اچھے طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو گوند لینے یہ دیکھیں ایک بول سا بھن گیا لیکن یہ تھوڑا سا سٹکی ٹائپ کی یہ ڈو بن جائے گی اب آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بول بنا لینے ہیں اور بس یہ دھیان رکھئے گا بول بناتے وقت اس کے اندر کریک نہ ہوں بہت اچھے طریقے سے بول بھن جائیں کیونکہ اس نے بعد میں فرائی بھی ہونا ہے پھر چاشنی میں بھی جانا ہے تو بول کا سائز تھوڑا ہمیں چھوٹا رکھنا ہے اور اس ڈو سے تقریباً فورٹین ٹو سکسٹین تک آپ بول بنا سکتے ہیں تو بس اس کو آپ بنا کے پہلے ایک طرف رکھتے جائیے گا بس دھیان رکھئے گا کہ اس میں کریک نہ آئے بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو بول بنائیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بول بھن گے اب یہ جو ہم نے آنچ رکھی بھی تھی فرائی ہونے کے لئے آئل رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ ہمارا اوور وام نہیں ہوا ہوا تو بس اس کو ہم ساتھ کے ساتھ ڈالتے جائیں گے ابھی آپ اس کو ویسے ہی مکس کیجئے سپون بلکل نہ لگائیے گا جب تک یہ جو گلاب جامل ہیں یہ ہلکے سے فرائی ہو کے اوپر کو نہ آ جائیں اس کے بعد ہم اس کو سپون سے چلا لیں گے اور گولڈن ہونے تک اس کا جب تک کلر چینج ہو جائے براون ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے آنچ کو میڈیم ٹو ہائی پہ میں نے اب رکھ دیا ہے لیکن پہلے ہم نے گلاب جامل ڈالنے سے پہلے آئل ہمارا بہت گرم نہیں ہونا چاہیے تب ہی یہ بہت زبدست بنیں گے اب آپ اس کو ساتھ کے ساتھ چلاتے رہیے گا فائیو ٹو سکس منٹ میں بہت زبدست گلاب جامل بن کے تیار ہو جائیں گے ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہلکے ہلکے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈارک پراؤن کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اور فائی کرنا ہوگا بہت ہی پیارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے گلاب جامل بن گئے ہیں اب یہ جو ہم نے چاشنی تیار کی ہوئی تھی اس پر میں نے دوبارہ چلا آن کر دیا کیونکہ ہمیں چاشنی بھی گرم چاہیے اب ساتھ کے ساتھ ہم نے جو ہمارے گواب جامل بن فرائی ہو گئے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیجئے گا آنچ کو میں نے میڈیم پر آن کیا ہوا ہے اب آپ نے اس کو کور کر کے 5 مینٹ تک صرف اس کو پکا لینا ہے بعد میں آپ نے اس کو کور ہی رہنے دیجئے گا اور پھر 10-15 مینٹ تک اس کو آپ اس کی اندر چاشنی میں ہی رہنے دیجئے گا تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سافٹ گلاب جامل بن تیار ہیں تو دیکھئے کتنے زبردست اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور بہت جلدی بن گئے بہت ذائقے دار اور بہت ہی مزے دار بنے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ رسپی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کسی نئی رسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا